بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو اگس بروز منگل ہم بات کریں گے پرویز الہی کی طرف سے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ایسا ان کو سبق سکھایا ہے ایک درخواست دائر کی گئی تھی پرویز الہی کے خلاف لاہور آئی کورٹ میں اور اس کے اوپر سماعت تھی کل آٹھ اگس کو اور اس سماعت سے پہلے ایک درخواست آتی ہے اور پنجاب حکومت اس درخواست کو استعمال کرتی ہے اور جنہوں نے مسلم ریگنون نے بیسکری درخواست دی ہوئی تھی لاہور آئی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہوئی تھی اس درخواست کو بنیاد پر اس پیٹیشن پر کاروائی بھی نہیں ہوتی اور شام کو ایک نئے احکامات جاری کر کے پرویز الہی مسلم ریگنون کو پھر مشکل میں ڈال دیتے ہیں بڑی دلچسپ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس ساتھ ہم بات کریں گے اسد عمر کی طرف سے جو انکشافات کیے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو لوٹوں کا سربراہ راجہ ریاض اس کی طرف سے جو گفتگو کی جا رہی ہے امران خان کے خلاف اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے اور یہ اسد عمر کی طرف سے تین دن پہلے سیاسر ڈاٹ پی کے پر ایک انٹریویو دیا انہوں نے اور اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ جب عدم اعتماد کا معاملہ آیا تو دو تین پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماء تھے اس میں ایک اصد عمر بھی شامل تھا ان کو مختلف لوگوں نے بلایا اور کہا کہ ہم مائنس امران خان چاہتے ہیں ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں صرف امران خان سے پرابلم ہے اور ہم امران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کی جگہ اگر اصد عمر یا کوئی اور رہنماء اس میں شامعہ محمد کریشی بھی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو وزیراعظم بنا دیں تو کیا آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تیس چالیس اہمین ایس تو ہماری جیب میں ہیں ہم جہاں چاہیں گے ان کو استعمال کریں گے اس پر اصد عمر کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا اور ہم نے ایسی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ہم نے کہا کہ امران خان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے امران خان ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے اور امران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے اور انہوں نے کہا کہ جب ان سے یہ بات کی گئی اور کاشف عباسی کے پروگرام میں رات انہوں نے یہ بات کی ہے کاشف عباسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ پیشکش لانے والے کون تھے اصد عمر نے کہا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کون تھے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ پیشکش لائے وہ فوجی نہیں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم پیشکش انہوں نے خود کی تھی یا کسی اور نے ان کو بھیجا تھا لیکن یہ ہم تک پہنچی انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے امران خان کو نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا جس طریقے سے پاکستان چلایا جا رہا ہے اس میں رکاوٹ امران خان ہے عالمی طاقتوں کو بھی احساس ہے کہ امران خان ان کے راستے کی رکاوٹ ہے اور وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اصد عمر نے کہا کہ افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں اور فوج کو بھی غلط معلومات پہنچائی جاتی تھی تین مرتبہ یہ خبر پھیلائی گے کہ امران خان آرمی چیف کو ہٹانے لگے ہیں امران خان نے کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کو ہٹانے لگاؤں امران خان نے خود کہا تھا کہ آرمی چیف کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں تھی لیکن یہ افوائوں کا ایک کھیل تھا جو پہلے بھی ہمارے خلاف اصمال ہوتا تھا اور اب بھی استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ان ساری چیزوں کو لے کر ہمارے خلاف کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں بدقسمتی سے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں اور وہ ایک تو بیان دیتے ہیں جی کہ میں چیف الیکشن کمیشنر کے چیف الیکشن کمیشنر کا جو کام ہے یا ان کی طرف سے جو فیصلے آ رہے ہیں میں مطمئن ہوں اب اپوزیشن لیڈر لیڈر راجہ ریاض جس کی تعریف کرے گا اگلے بندے کے اب خود کریڈیبیلٹی دیکھ لیں اس کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ راجہ ریاض جیسے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں راجہ ریاض کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین منتخب کیا جائے اور عمران خان سے صلح ملک سے غداری ہوگی انہوں نے کہا اب یہ صلح کس کی کہہ رہے ہیں وہ اداروں کی کہہ رہے ہیں کہ اگر اداروں نے عمران خان سے صلح کر لی تو ملک سے غداری ہوگی اگر اداروں کی طرف سے خاموشی اپنائی جاتی ہے اور شہباز شریف جیسے لوگوں کو ہم پر مسلط کیا جاتا ہے راجہ ریاض جیسے لوگوں کو ہمارا پوزیشن لیڈر بنا دیا جاتا ہے اور اگر وہ اور بلاول زرداری جیسے وزیر خارجہ بن جاتے ہیں اگر وہ غداری نہیں ہے تو پھر تو میرے خیال میں کوئی اور غداری ہو ہی نہیں سکتی اور یہی بات راجہ ریاض کی طرف سے کھا گیا ہے کہ عمران خان نے تمام اداروں کو بدنام برباد کر دیا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کی ٹکٹ سے منتخب ہوا میں عرصہ دراز سے اعلان بغاوت کرتا آیا ہوں عمران خان نے اپنے دور میں تمام اداروں کے خلاف کاروائی کی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا مہم کہ میں مضمت کرتا ہوں عمران خان کو کہا تھا کہ عثمان بزار تقرریاں اور تبادلوں میں پیسے لیتے ہیں عمران خان نے کہا کہ عثمان بزار کے خلاف ثبوت دیں متعدد بار کہنے کے باوجود عمران خان نے کوئی ایکشن نہیں لیا آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان بطور چیرمن استیفہ لیا جائے پاکستان تحریک انصاف کا نیا چیرمن منتخب کیا جائے اور عمران خان سے صلح کرنا ملک سے غداری ہوگی یہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر بلکل صحیح کام کر رہا ہے مجھے اس الیکشن کمیشنر پر کوئی اتراز نہیں ہے شکر ہے راجہ ریاض نے جو لوٹوں کا سربراہ اور اپوزیشن لیڈر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چیرمن پاکستان تحریک انصاف بنا دیں عمران خان کو ہٹا کے اور ہو بھی سکتے ہیں ہمارے ملک میں جب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بن سکتا ہے تو بنانے والے پھر کچھ بھی بنا سکتے ہیں بدقسمتی ہے راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک کے لئے فتنہ اور فساد ہیں عمران خان نے ساڑھے تین سال میں پچیس ہزار عرب روپے کرزا لیا عمران خان دو نمبر آدمی ہے ایک طرف امریکہ مردہ بات کہتا ہے دوسری طرف کے پی میں اس کے وزیر امریکی سفیر کو ریڈ کارپٹ دیتے ہیں اور اس سے گاڑیاں لیتے ہیں ران اسناولہ کے خلاف مقدمہ عمران خان کی اما پر درک کیا گیا بھارت اور اسرائیل سے پیسے لینے والا محب وطن کیسے ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کو مصطافی ہو جانا چاہیے یہ راجہ ریاض یہ ان کی طرف سے بات سامنے آئی ہے اب راجہ ریاض کی جو بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ ریاض کی کسی بات کی کوئی ورث نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بتمیزی ہے ان کی اور یہ عمران خان کو دو نمبر کہنا یہ ان لوگوں کی اوقات نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اور ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ جس دن مسلم لیق نون کی ٹکڑ لے کر فیصلہ باد میں یہ ووٹ اپنے حلقے میں مانگنے جائیں گے تو لوگ ان کا حشر نشر کر دیں گے اور لوگ واقعی ان کے خلاف نعرے بازی کریں گے لوگ اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے آج ان کو شرم نہیں آتی کہ عمران خان کے نام پر انہوں نے ووٹ لیا آج اپوزیشن لیڈر جس ایم این اے کی سیٹ پر رہ کر یہ بنا ہوا ہے وہ عمران خان کی دی ہوئی ہے اور ان کی باتیں سنیں کہ یہ اتراز بھی کرتے ہیں اور گالم گلوچ بھی کرتے ہیں کہا کہ مجھے چیئرمن بنا دیا جائے جبکہ ایک درخواست تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے درخواست دی گئی میاں دعود صاحب ہیں یہ پہلے یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور یہ مختلف ٹی وی چینلز کے ریپورٹر بھی رہے ہیں کوٹ ریپورٹر اور حال ہی میں بول نیوز نے ان کو نکالا تھا تو جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی باتیں بھی کی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اداروں کے خلاف جو وی لوگ کرنے پر ہائی کوٹ کے جو پانچ رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کوٹ کا جس میں یہ کہا گیا تھا حمزہ شہباز کو ریپولنگ کے حوالے سے جس نے فیصلہ دیا تھا صداقت عباسی صاحب کی سربرائے میں جو پانچ رکنی بینچ تھا تو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو وی لوگرز تھے جو عدالتی کاروائی کو سکنڈلائیف کرتے تھے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس پر ان لوگوں نے درخواست دی تھی لاہور ہائی کوٹ میں وہ درخواست تو ویسے پنڈنگ پڑی ہے اور عدالتوں اور ججز کے خلاف جو کچھ انہوں نے بول دیا ہے اس کے بعد ان کی درخواست قابل اسمات ویسے نہیں ہے لیکن ایک اور درخواست انہوں نے دی تھی پرنسپل سیکٹری وزیرعالہ محمد خان بھٹی کے خلاف اب محمد خان بھٹی سے ایک خاص طرح کا ان کو تکلیف ہے اور جب حمزہ شہباز وزیرعالہ تھے اس وقت بھی محمد خان بھٹی کو یہ اندکام کا نشانہ بناتے رہے اس کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے اس کو کبھی نظر بند کرنے کے حکمات جاری ہو جاتے تھے کبھی کسی مقدمے میں منی لانٹرین کے مقدمے میں ان کو ملوث کیا اور مقدمات کیے گئے وہ مقدمات میں پیش ہو کے اپنے آپ کو کلیئر کرواتے رہے پھر جب جو موجودہ وزیرعالہ ہیں پرویز علاہ وہ وزیرعالہ بنتے ہیں وہ اپنا ان کو سیکٹری پنجاب اسمبلی سے ان کو پرنسپل سیکٹری بنا دیتے ہیں اس میں یہ ہوا کہ یہ میاں دعود اور پاکستان مسلم علی قنون کی طرف سے یہ ایک درخواست دائر کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو محمد خان بھٹی ہے اس کو حدے سے اٹھایا جائے وہ انپڑ آدمی ہے اور بیروکریسی میں بہت زیادہ تکلیف ہے پائی جاتی ہے تشویش پائی جاتی ہے اور ساتھ یہ کہا کہ وہ جو سیول سرونٹ رولز اور لاؤ ہے اس کی خلافرزی میں اس کو پرنسپل سیکٹری لگایا گیا اتنے میں ایک درخواست آ جاتی ہے کل اس کے اوپر سماعت ہونی تھی آٹھ آگست کو آٹھ آگست کو اس کے اوپر سماعت ہونی تھی لاہور آئی کورٹ میں چھٹی کے دن لاہور آئی کورٹ نے اس کو فکس کیا اور اس سماعت سے پہلے محمد خان بھٹی کی طرف سے ایک درخواست دی گئی اور کہا گیا کہ میں معذرت کرتا ہوں میں بطور پرنسپل سیکٹری کام نہیں کر سکتا مجھے آپ واپس پنجاب اسمبلی کا سیکٹری لگا دیں جو میری ایسل پوسٹ تھی تاکہ میں وہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا سکوں اب وہ درخواست آئی تو ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگنون کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی اور عدالت میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ آنے سے قبل ہی غیر قانونی طور پر پرنسپل یہ ان کی طرف سے بیان آیا کہ جی لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ آنے سے قبل ہی غیر قانونی طور پر پرنسپل سیکٹری وزیراعلا محمد خان بھٹی نے اپنے عہدے پر کام کرنے سے معذرت کر لی خود کو واپس پنجاب اسمبلی بجمانے کی درخواست کر دی ہائی کورٹ نے آٹھ اگست کو محمد خان بھٹی کی تائناتی کے خلاف ہماری آئینی درخواست پر سمات کرنی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ درخواست دے دی اور یہ ان کی طرف سے ایک بیان آ گیا اتنے میں خط تو چلا گیا تھا محمد خان بھٹی کا اور جب یہ لاہور آئی کورٹ کا ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد چودری پرویز علائی نے پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور ساتھ حکم دیا کہ محمد خان بھٹی کو معمول کے مطابق اپنے فرائز انجام دینے کی ہدایت کر دی آٹھ اگست کا دن بھی گیا آٹھ اگست کو سمات بھی نہ ہوئی آٹھ اگست کو یہ لاہور آئی کورٹ سے ریلیف لینا چاہتے تھے اس درخواست کی بنیاد پر وہ بھی معاملہ ٹھپ ہو گیا اور شام میں اس درخواست کو مسترد کر دیا پرویز علائی نے اور کہا کہ وہ بطور پرنسپل سیکٹری کام کرے گا اور یہ درخواست جو دی گئی تھی محمد خان بھٹی کی طرف سے اس میں پندرہ دنوں کی پندرہ اگست سے دس روز کے لیے لندن جانے کے لیے رخصت کی درخواست دی گئی تھی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو تب وہ بطور سیکٹری پنجاب اسمبلی کام کرنا چاہیں گے لیکن اس پر جو وزیر اعلی پنجاب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پرنسپل سیکٹری رہیں گے اور ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آفیس ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا آفیس ہے اس سے تفصیلاً بات ہوئی ہے پرویز علائی کی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفیس نے یہ کہا ہے کہ جو الزمات لگائے جا رہے ہیں محمد خان بھٹی پر وہ غلط ہیں جھوٹے ہیں اور لاہور آئی کورٹ ان کو عہدے سے نہیں ہٹائے گا اس وجہ سے ان کو یہاں کام کرنے دیا جائے اور یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا جو آج کل صبح خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمارے درخواست پر سمات سے پہلے ہی محمد خان بھٹی چلا گیا ان کو میں یہ بتا دوں کہ محمد خان بھٹی کی درخواست مسترد ہو گئی ہے اور وہ اس وقت بھی پرنسپل سیکٹی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اور آگے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت